موسیقی 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 تو آپ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ شیورا سنگھ چوہاں دگویے سنگھ کے پیٹن پر آ گیا ہے میں وہی بات کہنا جاتا ہوں کہ پہلے دگویے سنگھ نے دس سال اندور کو چھلا اس کے بعد سے لگاتار آپ سمجھ کے چلیے کلاز جی جب سے کیندر کی رائجنتی میں گئے بھاچپا کے مہا سچے ہوئے تب سے اندور کا کوٹہ کھالی پڑا ہے جان بوچ کر کے گھٹ باجی کے چلتے اس کو فلفل نہیں کیا جا رہا ہے سیدھا سیدھا ہے گانیت کی منتری بنانا ہے تو سب سے پہلے وریتا سودھرشن گپتہ بھی دو بار کے ہیں جی رمیش مندولا بھی دو بار کے ہیں آپ یہ دوسرے گھٹنے گرموں میں دیکھیں تو سودھرشن گپتہ نے چوپن ہیار سے سٹ جیتی ایک نمبر کی اور رمیش مندولا جی نے سانے باننو ہزار سے باننو ہزار اور ریکارڈ جیتی ریکارڈ بوٹے وہ چار سٹیٹ میں ان سے زیادہ ووٹ سے کوئل نہیں جیتا دوسرا بھردی انتہ پارٹی نے جب جب پچھلے چودہ سالوں میں اپ چناؤ ہوئے ہو یا نگری نکاہوں کے چناؤ ہوئے ہو یا کوئی سی بھی جمعیداری آئی ہے تو سب سے زیادہ جمعیداری رمیش مندولا کو دیئے اور رمیش مندولا میں سمجھتا ہوں کہ پیٹلاوت کا چناؤ چھوڑ دیں تو باقی سب دور ابھی نگری نکاہ چناؤ میں انہوں نے اچھا پر فرمینس دیا پیٹلاوت کا تو بھم بھسپوٹ والی گھٹنا ہو گئے تو اس کے پاس سین چینج ہو گیا تھا وہ وہاں پہ انہوں نے تمام سارے جو وہ کچھ اپنا سسٹم جمعاتے ہیں وہ سب جمعیا تھا لیکن لوگوں کو آکرش اتنا تھا کہ وہ وہاں سفل نہیں ہوئے باقی اس کو چھوڑ دو پیٹلاوت کو چھوڑ دو کے بعد سب دور انہوں نے بھارتی انتہ پارٹی کا پرچم پھرانے کو کوشش کی اور ہر بار بھارتی انتہ پارٹی نے ان کو وشواز دلایا جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کر دیجئے اب آپ کی بار پکا آپ یہ کر دیجئے اب کی بار پکا اور ہر بار ان کو اپیوگ میں لیا بابنہ جی آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ کیلہ شیورگی کے گھٹ سے آتے ہیں رمیش میندولا اور ہم پچھلے کے مہینوں سے سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اب شیوراج سنگھ چوہان اور کیلہ شیورگی کے بیچ وہ ٹیوننگ نہیں نہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی دیکھیں کہ ارشد بھائی یہ تو پورا پردیش جانتا ہے کہ کیلہ جی اور شیوراج جی کے بیچ جو کیمیسٹری تھی وہ پیچھلے پانچ سالوں سے بگڑ گئی اس کی جڑ میں دمپر گھوٹالا ہے دمپر گھوٹالا اٹھایا کس نے تھا لیکن سارا دوش آ کے کیلہ جی کے ماتے پھوٹ گیا کہ کہیں نہ کہیں اس کو لکھ کرنے میں کیلہ جی کا ہاتھ ہے لیکن کیلہ جی کا کوئی اس میں رول نہیں تھا لیکن اب کیا سفائق اس کو دی جائے تو جب کیلہ جی کو کیلہ جی بھی منتری پر چھوڑ کے مدر مدر سے جاتے نہیں لیکن جب ان کو لگنے لگا کہ یہاں منتری رکے بھی کسی کا بھلا نہیں کر سکتے کسی کا ادھاد نہیں کر سکتے کاری کرتوں کو کاری کرتوں کی مدد نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا کہ میرے کو اپنا نیا راستہ چون لینا چاہیے تو اس کا کامیادہ ابھی تک کہ رمیش مہندولا جی کو بھگتنا پڑ رہا ہے بلکل آپ دیکھیں نا رمیش مہندولا کو منتری بنانا آئے تو آپ سمجھ کے لئے کیلہ شجور کے منتری ہیں کلا شجور کے منتری بنانا ہے مددہ رمیش مہندولا منتری دونوں ایک سکھے کے دو پہلو ہیں تو آپ چکی رمیش مہندولا کو بنانا نہیں ہے پہلے سگنی دیوی کی آڈ لے لی آپ سگنی دیوی سے کلین چڑ مل گئی تو دوسرے ماملوں کی فائلیں بنانے لگے اور جو شڑنٹر ہوتا ہے راجنیتی وہ شڑنٹر ہوا سودرسن گپتہ بہت تائے تھا کہ رمیش مہندولا بنیں گے تو ہی سودرسن گپتہ بنیں گے رمیش مہندولا نہیں بنے سودرسن گپتہ بھی نہیں بنے راجنی آپ دگوے سنگھ کے بہت نزدیک رہے ہیں میں آپ کے ساتھ تدکرائیتہ کرتا رہا ہوں پرباد کرین میں آپ دگوے سنگھ کے کافی نزدیک رہے ہیں میں باپنا دی نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ دگوے سنگھ نے جو پولیشی ایڈاپٹ کی تھی اسی پولیشی پہ شیورا سنگھ چوہان بھی چل رہے ہیں خاص طور پر اندور کو لے کر آپ کا کیا ماننا ہے یہ بات بلکل صحیح ہے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مکہ منتری دیوے سنگھ جیسے جو مکہ منتری ہوتے ہیں وہ اتنے چطور و چالاگ ہوتے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اندور میں کس طرح کے لوگ ہیں یہاں پر بڑے بیجنسمن ہیں یہاں پر بڑے بدی جوی ہیں یہاں پر کئی بڑے سنسطان ہیں دیگوے سنگھ نے تو یہ سسٹم بنایا تھا کہ اندور میں کوئی پیرلل سکتہ نہیں پنامنا چاہیے کیونکہ ایک پیرلل سکتہ جب یہاں پر کندر بندو بنے مہج یوشی تو اس کے بنے نام بھی ان کو دیکھنے کو ملے اور دیگوے سنگھ اور مہج یوشی کے بیچ میں بھی chemistry اسی طرح سے بگڑی جیسی کلاش وکی اور شیورا سنچوان کی بگڑی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے خاصتے اور دوسری بات کی جو بات کہی ہے بابنے جی نے وہ اس لیے نہیں بنایا تھا اس میں انہوں نے ان کا ایک گناہ تھا کہ یہ ابھی جو نئے ورہاک بن کے آئے ہیں ان کو تو میں بنا نہیں سکتا اور سینئر نیتاؤں کے نام پر کوئی سنچوان میں لادیا بھی تھے نہیں میں کانگریس سرکار کے ساتھ رہا تھا اور اس سمیں ڈگوے سنگھ کی اندور میں ہی پلے بڑے تھے ڈگوے سنگھ کے تو شیورا سنگھ سے چوہان کی تلنا میں اندور میں شکڑوں لوگوں سے سیدھے سمبن تھے کالیج جمانے کے سامنے سے تو اس لیے بھی ڈگوے سنگھ نے اس کو نکارا اور میں مانتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ اندور کو پرتینت دینا چاہیے تھا کیونکہ پہلے راویں سر پٹیل چندوہ سکر مہج یوشی جیسے کئی نیتہ اندور میں ہوئے اور بھرسو تھا انہوں نے راج کیا کانگریس کے سرکار میں اب رہی بھاد یہ شیورا سنگھ چوہان کی شیورا سنگھ چوہان کے بارے میں میں آج خاص بات آتا ہوں وہ یہ ہے کہ دور میں جب کیلاش بھڑی کیمنٹ منتری سے ہٹ کے ڈلی کی راجیتی میں گئے تو یہ تے ہوا کہ اب دوسرا کیند مندرو نہیں بنانا ہے اور اس کا کارن یہ ہے کہ اب اپنے سمبرک سیدھے اندور میں بنانا شروع کر دیئے اور جس لیبل پہ ان کے سمبرک بنے لیکن راجی جی اگر آپ کو سمبند بھی بنانا ہے تو ویدھائی کو کے مادیم سے آپ سمبند بنا سکتے ہیں آپ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ بلوک کارکرتا کو یا بوت کارکرتا کو اٹھا کر کسی پت پر بیٹھا دیں گے اور وہاں سے آپ کے سمبند بن جائیں گے یا کسی ایک ویدھان سوا میں آپ انٹر فیٹ زیادہ کر لیں گے تو آپ کے سمبند میں مخمندری کیسی سوچ ہو سکتی کیا بلکل یہ جس طریق سے راجمیتی کا بھی وستار ہو رہا ہے یا صوروب بدل رہا ہے اس کے کاران یہ سب دیماغ میں باتیں آتی ہیں میں آپ کو ایک بہر بات آتا شیورا سنگھ چوان نے کہا تھا کہ کیلاش ہوئی گی کو کمیور کرنے کے لیے لچمار سنگھ گوڑ کو پرکاس سنگر کو منتری بنایا تھا درباگی سے وہ دونوں سنگر جی اور گورو جی دونوں کا ندن ہو گیا اور اس کے بعد کیلاش ہوئی گیا اب دیکھت یہ ہوتی ہے کہ نہیں یہ جو فارمولا یہ فارمولا ایک اور جگہ فٹ ہو رہا تھا سوڈرشن گپتہ کے لیے بھی فارمولا فٹ ہو رہا تھا کہ ایک اور طاقت کھڑی کی جائے گی سوڈرشن گپتہ کو بھی اس لیے نہیں بنایا کہ وہ نرینسی تومر کے زیادہ خاص ہے اور ان دنوں نرینسی تومر شیورا سنگر چوہان کے بیچ بھی بیسا معاملہ نہیں رہا جیسے پیلا ہو گا اب شیورا سنگر چوہان کے نزدیکی گوالیر چیترے کے معاملے میں پرباگیا ہوگا اور ایک اور مہتپن بات بتانا چاہتا ہوں کہ مہند آڈیا کو بھی اس لیے نہیں بنایا انہوں نے کیونکہ اس بار کا جو منتری مندل کا گھٹن ہے پرسو ہی یہ لگبک تے ہو چکا تھا کہ جاتی آدھار پر جو ہے تین لوگوں کو منتری بنانا ہے اندہور کے نام پر میں آپ کو سب سے بڑی بات آتا رہا ہوں یہ شوشل میڈیا کی خبر جو ہے افواب ہلانے میں کیونکہ اندہور کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی پاتیدار بنا دیا ہے کشوہ بنا دیا ہے انہوں نے بنا دیا ہے لیکن اندہور کے بارے میں انہوں نے اس بار تو چرچے ہی نہیں کی کسی بھی نیتا سے کیا اندہور سے کسی کو منتری بنانا ہے یا نہیں بنانا جب انہوں نے پاتید اپادیاکش سدرسن گپتہ کو بنایا تھا تب ہی یہ تے ہو گیا تھا کہ اندہور سے کوئی منتری نہیں بنے گا اور ایک اور مہتپن بات یہ ہے کہ چونکہ اس بار کیندری نیترتو نے اب چناؤں نزدیک آنے والے ہیں شیوراہ سنگھ چوہان کو فری اینڈ دیا اس کا شیوراہ سنگھ چوہان نے اپیوک کیا ہم اندہور کے باسندے ہیں اس لئے ہمیں اس بات کا دکھونا لاجوی بھی ہے رائی جی میں بھی آپ کے ساتھ پر لمبے سمجھ پترگاہ تک رہا ہوں دونوں ورشت پترگاہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں ایک چیز میں جاننا چاہتا ہوں ہم تائی سے بات کریں تو تائی لگاتار جیتتی آ رہی ہیں اندور کی جنتا کہیں بی جے پی کا سمرسن کرتی آ رہی ہیں ہم مہاپور مہاپوروں کی بات کریں تو کیلاش شجرگی نے جو شروعات کری تھی مہاپور بننے کی اس کے بعد اومد شجر شرمہ بن گئی اس کے بعد کرسمنالی موگے بن بان گئے آج مالی نہیں گوڑھنے بیس سال سے لگ بک نگر نیم پر بی جے پی کا قبضہ اور تائی کا تو لمبے سمجھ سے قبضہ ہے اس کے باوجود بھی ایسا نہیں لگتا سنگٹھن کو اور مخمنٹری کو کہ جو شہر بی جے پی مینڈیڈ والا ہے یہاں سے ہمارے ویدھائک جیتے ہیں ہماری نگر نیم پریشت بنتی ہیں یہاں سے سانسر چن کر جاتی ہے اس کے باوجود ایک پد ایک منتری نہیں بنا سکتے مخمنٹری کو بھائی پر سنگٹھن کو نہیں مخمنٹری کے ساتھ دکھت یہ ہے کہ مخمنٹری ایک تو تائی اور بھائی کے جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہتے میں ایک اور بات بتا رہا تھا تائی اور بھائی کے جھگڑے اس لیے جھگڑے ہیں کہ تائی چاہتی کی سدرسن گپتا کو بنا دیں اور کلاجی چاہتے کی رمیت جی اور ان دونوں کے لڑائی کے چکر میں مہن دادیا چاہتے ہیں میں آپ کو ایک مہتمند بات بتا ہوں مخمنٹری شیورا سنگھ چوان کو جتنا ہم سیدھا سہج سرل مانتے ہیں ویسا وہ راجنیتک روپ سے اب نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اب اتنے سال تک لگاتار مخمنٹری رہنے کے قارن اور ان کے اپنے سمپرکوں کے قارن وہ بھی اب اتنے چطور ہوتے جا رہے ہیں یہ بات ہے کہ ان کی چطرائی دیکھتی نہیں ہے وہ چطرائی کر دیتے ہیں اس طرح سے پر بھائی جہاں انہوں نے ہٹوایا تھا راتو راپ اسی طرح کے راجنیتک وہ اب لگاتار اس بات کے سبود دیتے جا رہے ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیورا سنگھ چوان وہ نہیں ہے جو مخمنٹری جب بنے تھے تب تھے اب لگاتار ان میں جو راجنیتک سمجھ بڑھتی جا رہی ہے اس کا ہی یہ پرینام ہے ان دور میں کیوں بنایا ان کی اچھا نہیں ہے میں نے جسے ابھی آپ کے سامنے ریکارڈ رکھا کہ سانسد لگاتار چونی جا رہی ہیں پریشت بی جے پی کی بن رہی ہے یہ ویدھائک لگاتا جیتے ہیں ایک ماتر کاؤنگریس کا ویدھائک ہے وہ بھی شہری شہر سے بہار راؤں میں باقی سب جگہ بی جے پی ہے مطلب جو اندور شہر ہے وہ کہیں بی جے پی سے بندہوہ آئی ہے بی جے پی کو پسند کرتا ہے بی جے پی کی نتاؤں کو پسند کرتا تو ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ سنگھٹان کو اور مخمنٹری کو اس طرف جان دینا چاہیئے تھا اور آپ اور ہم اور لگاتار جو نیتا ہے ان کے کار کرتا ہے ہم سے جب سمپر کرتے تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے نیتا کو بھی کیبینیٹ میں یا راجی منتری کا درجہ کہیں نا کے پرابت ہو ارچر بھائی اصل میں اندور آپ سب جانتے ہیں کہ اندور عارتھیک روپ سے بہت مدد کرتا ہے پردیش کی یہاں بہت سارے ایسا کوئی منتری ہوگا جس کے یہاں پر اپنے سورسس نہیں ہیں سب کو پریابت ماترہ میں راحت راشی یا مدد پہنچتی ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ جب سب کے اپنے کام سیدھے طریقے سے ہی ہو رہے ہیں تو یہاں کیوں ایک نیا اس تھمب نیا کوئی ایک اور کیندر ایک اور پابرت سیکٹر کیوں پیدا کیا جائے تو سب میاں سے مائلیج لے رہے ہیں سب جانتا کو چھل رہے ہیں اور تائے کر لیا سب نے کہ اندور کو کچھ نہیں دینا ہے اب اندور کو تبھی کچھ ملے گا جب اندور کی جانتا کھڑی ہوگی اندور کی جانتا کھڑی نہیں ہوتی جتنے ہی ماملے آگئے ہیں اندور کی جانتا چپ چاپ رہتی ہے سب سہن کر جاتی ہے اور یہ سب سہن کرنے کی آدت تب تک اندور کو کچھ نہیں ملے گا آپ دیکھئے آج اندور کو منتری نہیں بلا جانتا کوئی آواز ہے کیا چھوٹا چھنا ہوں جب اندور کو منتری نہیں ملا ہے تو ایسے میں کارکرتا کہیں نہ کہیں ناراض ہوگا وقت میں بجے پی کو نقصان ہو سکتا ہے دیکھے رجل بھائی میں آپ کو پھر بولتا ہوں ایسا کچھ میں نہیں ہو گا اس لحے نہیں ہو گا کاریکرٹا آج نہیں بول رہا ہے کہ ان کا نیتہ منتری من جاتا ہے وہ بھائے مہندولا جی منتے ہیں سودشان جی منتے ہیں کوئی بھی بہن جاتے ہیں تو فائدہ کس کو ہوتا کاریکرٹا کو ہوتا آج نہیں بنے تو نقصان کاریکرٹا کو ہے لیکن کاریکرٹا کچھ بول رہا ہے آدھارتین تبارٹی کا جو انشاشن ہے وہ انوشاشن کاری کرتا کو کچھ بھی کرنے سے روکتا ہے جب کاری کرتا ہی کچھ نہیں بول رہا ہے تو جنتا کے تو بولنے کا سوال ہی نہیں آتا جو سیدھے سیدھے پرابابیت پکش ہے کاری کرتا وہ کچھ نہیں بول رہا ہے تو جنتا کیوں بولے گی اور جنتا کے پاس جنتا چاہتی بکل لیکن آپ صاحب اسطحیق صاحب کے سامنے ہیں کانگریس بکلپ دینی پا رہی آپ یہاں طاقت میں ہیں نہیں تو مجبوری میں بھرتینتا پارٹی کو پھر سپلتا مل جائے گی یعنی کانگریس مورچہ نہیں لے گی تو آج آپ بھی دیکھئے کانگریس کے نیتا تو ایک جھوٹ ہو رہا ہے آپ لگاتا ہے آپ دیکھئے ابھی پانچ نمبر میں پانچ نمبر کے کانگریس کے لوگوں نے ایک دن پہلے طائق کیا کہ ہم جتنے دعویدار ہیں ایک منچ پہ آکے ایک ساتھ اپنی بات بولنگ اور جس کو ٹکٹ مل جائے گا اس کے ساتھ مدد کریں گے 24 گھنٹے میں لڑ لی ہے تو آپ پتہ ہی ہے کہ جنتا یہ تو دیکھتے ہیں ان کو ستہ کی چابی دے کہ کیا کرنا کیا ہے تو ٹھیک ہے یہ کھوٹے بھی ہیں تو کم کھوٹے ہیں جی زیادہ کھوٹوں کو دے کے کیا کرنا ہے ان کو تو دیکھا ہے نا جی تو کانگریس بھی اپنا چہرہ ساف کرے کانگریس نیتر تو کے بارے میں اپنے استدھیر ساف کرنی رہی کہ کانگریس کانگریس نیتاؤں کا ایسا کہنا ہے کہ ہم نے صرف شیلہ ڈکشک تو تو اس کا مکمنٹری گھوشت کر کے پروجیکت کیا تھا آج تک ہم نے جتنے بھی چناؤ لڑا رہا ہے پنجاب والا ماملہ ہے تو اس مدب دیش میں ہم نہیں کہیں گے میرا کہیں گے کہ مدب دیش کے بھار کا ایسا ہے جی مدب دیش کے کینباس پہ نہیں ہے آپ جو دللی میں بھرملا لاغو کر سکتے ہو آپ جو پنجاب میں لاغو کر سکتے تو اس کو مدب دیش میں میں یہ پوچھ رہا ہوں کانگریس کی ہیت کی بات ہے یہ نئے 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 طریقے کون نہیں یاد کر رہا ہے کانگریس میں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب تک ڈبیجر سنگھ کی نربضہ یاترہ پوری نہیں ہوگی کانگریس کے بھاگے کا فرسلا بھی نہیں ہوگا بلکس ہے کہ آپ نے بلکس ہے کہ آپ نے چاڑک کے ابھی نربضہ یاترہ پر رائی جی چاڑک کے دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے بھی کسی طاقت بات کو یہاں پر من اپنے نہیں دیتا کسی نیتا کو اُبھر کر آنے نہیں دیا تھا شیورا چنگ چوہان بھی اسی پیٹرن پر چل پڑے ہیں بار بار ویدھائک بھی کہتے ہیں بار بار پارشت بھی کہتے ہیں بار بار سنگٹھن کے پدھدیکاری بھی کہتے ہیں کہ ادھیکاری ان کی نہیں سنتے تو کیا سیدھے سمپرک سبھی ادھیکاریوں کو شیورا چنگ چوہان سے ہے اور وہ سنتے نہیں بلکل صحیح بات ہے کہ یہاں کے جنپل جی جیوں اور افسروں میں تیل میل نہیں ہے دو روچ پہلے ہی باجپا ماہ سوشب کلاش اور جی جی نے بھی یہ بات کہیں اور یہ کئی بار بات صحیح ثابت بھی ہوئی جب لگاتار کوئی مکھی منتری رہتا ہے تو میں پکش اور بکش دونوں کی بات آتا ہوں تو اس کے سممند ادھیکاریوں سے سیدھے ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اندور جیسے پاور سنٹر والی جو جگہ ہوتی ہے جبالپور وہاں تو میکزیمم ٹرانسپر جو ہے مکھی منتری کی اچھا سے ہوتے ہیں اب اندور میں جو آفیسر ابھی ہیں وہ سارے آفیسر مکھی منتری کے ساتھ لگاتار کہیں کہیں کام کر رہے ہیں جب اتنے سال لگاتار کام کریں گے تو وہ ان کے خاص ہوں گے اور اسی کا قرآن ادھیکاری کئی بار اس کا دربیو کرتے ہیں اور میں نزدیکی سے ادھیکاریوں کو دیکھتا ہوں ان کا ایک ہنا ہے ہے کہ مکھی منتری نے ہمیں صاف کے رکھا ہے کہ اندور کے کسی بھی جن پرتینری کی غلط بات نہیں سننا ہے دائیں بائیں بھی مدد نہیں کرنا ہے سیدھا کوئی کام ہو تو کر دو جیسے ادھا رہنے کے لیے بولے کہ ہمارے مہلے میں صفائی نہیں ہو رہی ہے تو وہ چالو کرا دو صفائی کرا دو اس سے ہٹ کے کوئی کام ان کا نہیں کرنا ہے جس سے کہ وہ کوئی طاقت بن پائے اور ایک میں مہتمن بات بتاتا ہوں جب بھی اندور میں کوئی پروگرام کرنے کی بات ہوتی ہے اور مکھی منتری شیفرہ سنگھ چوان کو لوگ اندور میں جاتے ہیں کہ مکھی منتری جی آپ ہمارے کارکم میں اندور میں آنا تو وہ یہ بولتے ہیں جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ چطور راج جی تک ہو گئے ہاں 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 بلکل میں کوشش کروں آنے کی اور بتاتا ہوں لیکن میں بلکل بھروسے بند ستروں کے انصار آپ کو بتاتا ہوں میرے سامنے ہی گھٹنا ہو چکی ہے کہ بعد میں انویڈیشن دینے جانے والے لوگ چلے جاتے ہیں اس کے بعد مکھی منتری کہتے ہیں کہ نہیں جانا ہے ساپ منا کر دیتے ہیں ان کے کارکموں کے لئے بھی وہ تین تین چار چار چھے چھے مہینے تک ٹالتے ہیں آپ نے نگنگم آئیڈیا اور اس کی بات کی تو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں اور جاننا بھی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس وقت اندور میں کوئی سب سے نزدیکی نیتا ہے تو مہاپور مالینی گوڑیں شیو راچنگ چوہان کی ہاں بلکل صحیح بات ہے مالینی گوڑ کو شیو راچنگ چوہان دیکھتے ہیں کیونکہ لشمال شنگ گوڑ کے ندھن کے بعد کوئی اسی طاقت نہیں بن پائی تھی اور سمیترہ ماجن کا اس لئے مالینی گوڑ کو طاقت دے رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ بھی رہوں گے کہ مالینی گوڑ کو طاقت دینے کے کاران ہی یدی منتری منڈلمن کو نہیں بنانا تو ایک کاران ان کا یہ بھی ہے مالینی گوڑ ان دوروں میں میئر ویدھایاک دونوں ہیں اپنا کام کر رہی ہیں بڑی افسر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور جو مکہ انتری چاہتا ہے مالینی گوڑ میں اتنی دکشتہ ہے سنگٹن کی اور راگنیتی کی کہ یدی ان کو اور طاقت ملے شیو راچنگ چوہان کی تو وہ آنے والے وقت میں جیسے راجز جی نے کہا کہ تائی کا تو یہ آخری چناؤں ہے اس کے بعد وہ چناؤں نہیں لڑیں گی یہ خیر گرب کی باتیں آنے والے وقت میں کہ تائی چناؤں لڑتی ہیں نہیں لڑتی ہیں وہ ایک الگ وشے ہوگا لیکن جس طرح سے راجز جی نے کہا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے اتنی دکشتہ ہے ان میں اتنا اتنی سمجھ ہے پولٹیکس کی کہ وہ ان دور جیسے شہر میں قبضہ کرتے ہیں جیسے کہلاج شجوری کی کہا ڈنکا بھلے ہی وہ راشتری مہا سچی ہو لیکن آج بھی ان دور میں ان کی ایک پریزنٹ ہے وہ جب آتے ہیں تو ان کے جو کاری کرتا ہے ان کے جو لوگ ہیں ان کے جو جاننے والے وہ آج بھی عجوم سے عجوم کے ساتھ ان سے ملنے پہنچتے ہیں کیا اتنا بڑا نیٹورک کھڑا کر پائیں گی ایک لیڈی ہونے کے لاتے کیونکہ ایک پہلے وہ گھرے لیو محیلہ تھی وہ میں کیا ہرشت بھائی لکشمان سنگھ کوڑ جب جندہ تھے اور جب شیوراج سنگھ جی کے سرکار میں شکشا منتری بنے تب تک ایسا کوئی سین مالینی بھاوی کے بارے میں نہیں تھا کیا وہ کبھی راجنیتی میں آیا وہ راجنیتی میں آنا بے نہیں چاہتے راجش بھائی تو ان کے پڑوسیر ہیں لیکن جو کچھ گھٹنا کرم ہوا پھر اس کے بعد پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا اور وہ راجنیتی میں آگئی ویدائیت من گئی اپ چناؤ جد گئی پھر چناؤ جد گئی پھر مہاپور کا چناؤ جد گئی تو سمیں آدمیوں کو سب سکھا دیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سمیں مالینی بھاوی کو کافی کچھ سکھا دیتا ہے ان دو اجنسے شہر میں راجنیتی کرتا ہے ہاں جب آدمی اکیلا ہوتا ہے اور سامنے بڑی طاقت ہوتی ہے تو پھر آدمی سامنے والا مقابلہ برابریت سے کرنے کیلئے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے مالینی بھاوی بھی جب اکیلی تھی اکیلی رہی اور سامنے بڑا فورس تھا تو مالینی بھاوی کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سکھنے کو ملا اور وہ سیکھی بھی کوئی کتنا اچھا بھاشن دے پاتا ہے نہیں دے پاتا یا اس کی راجنیتک شمتاؤں کا لیکن جس طرح سے انہوں نے نگر نگم کو چلایا مالینی سنگھ کے ساتھ مل کے وہ قابلت عارف تو ہے اور وہ سمجھ لگی راجنیتی کو اور پھر جب اوپر سے مل جاتا ہے تو آدمی کافی سیکھ جاتا ہے چلی مالینی بھاوی سیکھ بھی لیکن ابھی دو نمبر اور چاند نمبر کے بیچ ابھی بھی جو دیوار کھڑی بھی وہ نہیں ٹوکتی نظر آنے ابھی بھی کہیں ایک دوسرے کے عامنا سامنا ہوتا رہتا ہے دو نمبر کے پارشت کبھی بھی نا تو پریشت سمجھ لنے جاتے ہیں اور ان کے ایمائے سے سے بیٹھا کومی نہیں جاتے ہیں دیکھیں ایک جمانے میں اوہ بھارتی نے خود کہا کہ میرے رام لکھن تو لکشمان سنگھ گڑھ اور کلاش وجیبرگی رام لکھن رام کلاش وجیبرگی چھوٹے بھائی لکشمان سنگھ گڑھ لکھن جب مہاپور کلاش وجیبرگی اور سباپتی ایک چھوٹے تے گھٹنا کرم میں اسطیفہ دے کے چلے گئے کلاش شرما اس دن کھٹاس دو اور جار میں آگئی تھی اور وہ کھٹاس آج تک بنی ہوئی اس کھٹاس کو کسی نے روکنے کی ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں اور لوگ پچھے سے بگتی لگاتے رہے تو کھٹاس بڑھتی گئی آج اسطیفی ہے کہ کلاش وجیبرگی تو لکشمان جنگھ گڑھ کی پتنی ہونے کے ناتے مالینی گڑھ کا اتنا ہی سممان کرتے ہیں اور جو پچھلے دنوں سروچ چوہان والا تھپڑ تانٹ اس کے پاس جرور رمیش مہندولا نے اور مالینی گڑھ کے بچ ابولا ہے مالینی بھابی سے لیکن کلاش جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ مالینی بھابی سے لیکن یہ اسطیدھی رمیش مہندولا اور مالینی بھابی کے بچ میں نہیں یہ کھٹاس کو تو روکنے کا کام اوپر کی نتاں کو کرنا چاہے لیکن اوپر کی نتاں نہیں چاہتے میرا اگلا اور انتیم سوال مالینی بھابی 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 مالینی bھابی دیا مدربدیش میں جو ان کے پیچھے چل سکتا ہے نانج کمار سنگھ چوہان جیسا نیتا وہ اسی کو ہی آگے ساتھ رکھتے ہیں اور جو لگتا ہے کہ ان سے تیج چلے گا اس کو ختم کر دے رائے جی اس پر ہی میں آپ کی تپڑی چاہتا ہوں اس پر وہ ایسا ہے یہ پہلے راجیتی میں ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے اتل بیاری بچپری اور اندرہ آمدین جی کی جمانے میں جو سوجنیتا راجیتی میں ہوتی کہ وہ اب نہیں ہوتی ہے اس کا کارین یہ ہے کہ کاؤنگریس تو ہر معاملے مدنام ہے بی جی بے میں یہ ہی ہو رہا ہے جس استاد لالکشن آڈوانی نے نریند موڈی کی کورسی بچائیتی گجرات مکہ متری رہتے ہوئے اس استاد کو سب سے پہلے انہیں پڑک نہیں دی اس کے بعد میں اب جو پوری پارٹی ہے مجھے اکیان لوگ چاہ رہے ہیں مرد موڈی شاہ رہے ہیں مرد موڈی شاہ رہے ہیں تو انہیں یہاں لے کر رہے تھے اندو نگر نگم اور کافی اچھا project بھی کیا تھا انہیں مجھے یاد ہی جہاں تک کہ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اب جب اوپر کے نیتا یہ سب کر رہے ہیں گڑباجی کو بڑھا دے رہے ہیں یا ایکلا چلو رو والی بات کر رہے ہیں سب سے نیچے تک سسٹم بگڑتا ہے سب ہی دور یہ ہو رہا ہے راجستان میں بھی یہ ہی ہو رہا ہے چھتیزگڑ میں بھی یہ ہی ہو رہا ہے میں نے کہا ایک تی سے جو دو نشانے لگا گیاں ایک تی سے تین نشان لگیں نارین سنگھ تو عمر کو میں نے بھی بتایا کہ معاملہ بگڑا ہوا ہے سیوراج جی سے تیسرا تائی کی بھی سیوراج جوان پروا نہیں پالتے حالانکہ یہ وہی تائی ہے کہ جب بھی سنکٹ آتا ہے تو دلی میں جا کے جو ہے ان کی پیر بھی کر کے آ جاتی ہے لیکن بعد میں پھر وہی جنجنہ پکڑا سے آ جاتا ہے جس کا ذکر ابھی ہم لوگوں نے کیا سیوراج جوان نے اندور میں منترینی بنا کے اپنا ہی عدیش پورا کیا ہے باقی سب کا نفصان کیا ہے ہمارے خاص کرکہ مدے کی بات میں فیلال ہتنا ہی میرے ساتھ جڑوے سے دو ورش پترکار مہین باپنا جی اور رائی شاٹر جی جنہوں نے اپنی رائے پیش کیے اس مدے پر کہ شیوراج سنگھ چوہان نے کیوں دیا پھر اندور کو دھوکا ایک بار پھر سے کیوں دھوکا کھایا اندور کے ویدھائکوں نے اور اندور کی جنتہ نے جبکہ یہاں سے لگاتار بی جے پی جیتی ہے یہ ویدھائک جیتے ہیں سانسد بنتے آئے اور مہاپور لگاتار چوتھی بار یہاں سے جیتا ہے اس کے باوجود بھی شیوراج سنگھ چوہان نے اس اور دھیان نہیں دیا اور اندور کا خیال نہیں رکا یہ ایک موسیقی